اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام و برادران اہل سنت پاکستان میں تحریک لبک پاکستان کے گارکنان اور ذمہ داران کے خلاف پنجاب پولیس ظالمانہ کردار ادا کر رہی ہے رنجیر سنگھ کی پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے برطانوی استعمار کی پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے کئی لوگ شہید ہو گئے کئی زخمی ہیں وفاقی حکومت اس کی پشت پر ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور جن وفاقی وزراء صوبائی وزیر اور گونر پنجاب نے ایک سے زائد بار تحریری معاہدے کر کے ان سے انحراف کیا یہ سراسر منافقت ہے جھوٹ ہے ظلم ہے اور زیادتی ہے وعدے کے باوجود کارکنان کو رہا نہیں کیا گیا جھوٹی ایف آئی آر واپس نہیں لی گئیں شیدون فور کو واپس نہیں لیا گیا اور تحریق البیق کی شورہ اور سربراہ کو اب تک رہا نہیں کیا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ غیر مشروط طور پر تائد سمیت اور شورہ سمیت ارکان سمیت سب کو آزاد کیا جائے شیدون فور کو اٹھایا جائے یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت پاکستان فوراں کر سکتی ہے اس کے لیے جو بائیڈن انجیلا مرکل میکرون اور بورس جانسن کے دربار میں منظوری کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا جب تک یہ مطالبات عملا منظور نہیں کیے جائیں گے سب کو رہا نہیں کیا جائے گا کسی تحریدی معاہدے پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا جب وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ دستخط کرنے کے باوجود اس سے مندھرف ہو جائیں اور پھر جائیں تو ان کے خول و قرار کا قطن قطن کوئی اعتبار نہیں ہے آج کراچی میں تنظیمات اہل سنت کے زیر احتمام مزار قائل سے پریس کلب تک پرامن احتجاجی مارچ ہو رہا ہے میں تمام اہل سنت کے ائمہ خطباء علماء کارکنان ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ اس قرآن احتجاجی مارچ میں شرکت کر کے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیرست میں اپنا نام لکھوائیں اور مظلوموں کے ساتھ اظہارِ یتجہتی کریں میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح سے کوئٹا کے مقتولین کے متاثرین کو ڈیڑھ کروڑ روپے فی قصد دیعت ادا کی گئی تھی مقصد تحریک لبیک کے شہداء کو بھی اسی میار کے مطابق دیعت ادا کی جائے اور جس طرح ان کے مجروحین کو کی عیانت کی گئی تھی ان کی بھی عیانت کی جائے یہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ملک پر کسی اور کا حق ہے بلکہ سب سے زیادہ ہے شرم کا مقام ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو مزاکرات کیے جا رہے ہیں جن کے ہاتھ ہمارے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جو ملک کے آئین و قانون ریاست مسلح افواج اور اقدار کے پابند ہیں ان کے خلاف ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ظلم دیر تک نہیں چلے گا اور دیر تک برداشت نہیں کیا جائے گا ظلم کی تاریخ رات کی ایک انتہا ہوتی ہے اور صبح کی طلوع فجر کامیابی کے نور کے ساتھ طلوع ہوا کرتی ہے اس لیے ہم آخری بار متنبع کرتے ہیں